he is better than me یا he is better than I ان دونوں میں سے کون سے سنٹنس ٹھیک ہے اسلام علیکم اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے لائپ کیجئے اور شیئر کیجئے ہمارا آج کا لیکچر ہے پرناؤنس اور پرناؤنس میں ہم پرسنل پرناؤنس اینڈ اٹس کیسیز تو آج ہم دیکھیں گے پرسنل پرناؤن کیا ہوتے ہیں اور اس کے کتنے کیسیز ہیں اور وہ کیا ہیں سبسکرائب ہم بات کرتے ہیں what is a پرناؤن پرناؤن جو ہے ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ ناؤن کو ریپلیس کرتا ہے سنٹنس میں کسی بھی سنٹنس میں جب ہم ناؤن لکھتے ہیں تو اس کو ریپلیس کرنے کے لئے جو ورڈ use کرتے ہیں that is called a pronoun پرناؤن ایک ریپلیسنگ ورڈ ہے جیسے سیم ہے ناؤن ہے اس کی جگہ پر آپ ہی لکھتے ہیں یہ پرناؤن ہے کیونکہ یہ اس کو ریپلیس کر رہا ہے اسی طرح اینہ ایک ناؤن ہے اس کو ریپلیس کرنے کے لئے انہیں شی لکھا پرناؤن پینسل ایک ناؤن ہے اس کو ریپلیس کرنے کے لئے انہیں ایک پرناؤن لکھا it is now people ہے اس کی جگہ پر they my father and I father and I اب یہ دونوں جو ہیں آپ یہ دیکھے گا کہ یہاں basically father جو ہے وہ ایک noun ہے اور I جو ہے وہ pronoun ہے لیکن آپ نے ان دونوں کو replace کیا وی کے ساتھ تو یہ جو replacing words ہیں جو کہ nouns کو replace کرتے ہیں those words are called pronounce اب اس کے بعد ہم example دیکھتے ہیں اب یہاں دیکھے گا کہ میں نے noun کو repeat کیا ہے اس writing میں تو آپ جب ان nouns کو replace کریں گے کسی بھی word کے ساتھ تو وہ replacing word pronoun کہہ لائے گا جیسے کہ میں نے یہاں کیا ہے آپ نے first time اپنی writing میں nouns کو introduce کروا دیا کہ آپ علی اور اسلام کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد جب بھی علی اور اسلام آئیں گے تو ان کو replace کریں گے آپ کسی دوسرے word کے ساتھ یہاں میں نے he, him, they یہ تمام جو ہیں یہ personal pronouns کی examples ہیں اب ہم دیکھتے ہیں kinds of pronouns major kinds of pronouns جو ہیں وہ سلائیڈ پر دی گئی ہیں personal pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, possessive pronoun and demonstrated pronoun تو آج ہم صرف personal pronoun کے حوالے سے بات کریں گے what is a personal pronoun, personal pronoun ایک ایسا pronoun ہے جو کسی person کی جگہ پر use ہوتا ہے place کی جگہ پر یا پھر کسی thing کے لیے ہم use کرتے ہیں جو اسی چیز کو denote کرتا ہے for example اگر ali ہے ali is a person person تو ali کو ہم replace کریں گے کسی word کے ساتھ جو ali کی جو personality ہے یہ جو ali جو person ہے اس کو وہ denote کرے گا تو وہ word کیا ہے ہی جو کہ personal pronoun ہے ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم person pronoun کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ جو ہے وہ three persons ہوتے ہیں first person, second person, third person first person کیا ہے speaker جو بات کر رہا ہے اس کو ہم first person کہیں گے جس کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے اس کو ہم second person کہیں گے اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ third person ہے تو first person speaker ہے second person spoken to جس سے آپ بات کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں آپ اس سے مخاطب ہے daddy second person اور third person وہ ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں spoken of جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں cases of personal pronouns in standard modern english کہ personal pronouns کے cases کیا ہیں standard modern english میں cases کا مطلب کیا ہے cases کا مطلب ہے کہ جو personal pronouns ہیں ان کا function کیا ہے وہ sentence میں کیا role play کر رہے ہیں تو جب ہم personal pronouns کے function کی بات کرتے ہیں sentences کے اندر تو اس کو ہم کہتے ہیں cases of personal pronouns تو ہمیں معلوم ہے جیسے ہم نے last line میں دیکھا first person second person third person جب ہم persons کی بات کرتے ہیں تو اس میں number یا gender number سے مراد ہے singular plural gender سے مراد یہ ہے کہ masculine یا پھر feminine یا پھر neuter gender بھی ہے تو اس میں ہم number یا gender دیکھتے ہیں جیسے first person singular اگر first person singular ہے اس کو ہم as a subject use کریں گے تو آئی آئے گا first person singular اگر ہم object use کرتے ہیں تو me آئے گا اس نے first person singular اگر ہے اور اگر ہم اس کو dependent possessive کے طور پر تو می آئے گا dependent possessive کیا ہے یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے بھی اور independent possessive کیا ہے وہ بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے تو یہ ایک پورا چارٹ ہے جسے آپ go through ہوں اور اس میں دیکھیں کہ جو person first second اور third ان کے جب ہم number یا gender کی بات کرتے ہیں تو اگر subject کے طور پر ہوں گے تو کیسے use ہوں گے object کے طور پر ہوں گے تو کیسے dependent possessive کے طور پر ہوں گے تو کون کون سے اور independent possessive میں کون کون سے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس چارٹ کو آپ detail میں دیکھ لیجئے گا اب ہم آگے move کرتے ہیں یہاں بات کریں گے cases کی جس میں آج ہم سب سے پہلے بھی دیکھ رہے ہیں case one cases کے پر میں بتا چکا ہوں cases سے مراد یہ ہے کہ جو personal pronouns ہیں ان کا function کیا ہے sentence میں تو اس کے تین functions ہیں یہاں ہم تین cases کی بات کریں گے ابھی ہم بات کریں case one کی case one کیا ہے case one ہے subjective case اس کو nominative case بھی کہتے ہیں nominative case یا subjective case ایک ہی بات ہے the nominative case is used when the pronoun is the subjective of the sentence یعنی کہ جب ہم subject as a subject کسی بھی pronoun کو use کرتے ہیں یعنی کہ اس کو subject place پر رکھتے ہیں تو وہ pronoun subjective case کہلائے گا یا پھر nominative case کہلائے گا تو i went to the zoo اس میں subject کیا ہے i یہ ایک personal pronoun ہے تو یہ as a subject یہاں اس کا function ہے اس لئے یہ subjective case ہے we decided to join gym class ابھی sentence میں جو ہے subject کیا ہے we تو we subject کی جگہ پر آیا ہے یہ ایک subjective case ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ case one جو ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی personal pronoun جو ہے sentence میں as a subject role play کرے گا یا اس کا function as a subject ہے وہ subject کی جگہ پر use ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے subjective case یا پھر nominative case تو یہ ہو گیا case one اس کے حوال سے یہاں point to remember ہے یہ بہت important ہے he is better than me یا he is better than I ان دونوں میں سے کون سے sentence ٹھیک ہے تو standard modern english میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سے sentence جو ہے وہ ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں سے کون سے pronoun جو ہے وہ صحیح استعمال ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں sentences بلکل ٹھیک ہیں لیکن ان میں difference کیا ہے difference یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں he is better than me تو یہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ US style ہے اور اگر آپ کہتے ہیں he is better than I تو یہ UK style ہے تو جو US style ہے یہ informal ہے اور جو UK style ہے وہ formal ہے تو ہم اپنی modern english میں writing میں یا papers میں ہم اس structure کو use کرتے ہیں he is better than I am تو am بھی use ہوتا ہے آئے کے بعد لیکن ہم modern english میں اس کو skip کر دیتے تو he is better than I یہ کافی ہے اس کے ساتھ am لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ formal style ہے تو ہم اس style کو follow کریں گے یہ غلط نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ grammar sources go through تو آپ دیکھیں گے he is better than me بھی ٹھیک ہے اور he is better than I بھی ٹھیک ہے لیکن جب آپ competitive exams میں appear ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو اگر structure آ جائیں تو آپ اس structure کو follow کریں گے اس کو نہیں تو یہاں دیکھیں گے اپنی writing میں آپ نے اس structure کو follow کرنا ہے he is better than I حالانکہ یہاں دیکھیں I جو ہے یہ کیا ہے I as a subject use ہوتا ہے لیکن یہاں I ہم نے یہاں use کیا ہے جو کہ بظائر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے objective تو ایسا نہیں ہے he is better اور I am better تو یہاں یہ subjective case ہے basically یہاں as a subject use ہو رہا ہے تو he is better than I تو یہ دونوں یہاں as a subject use ہو رہے ہیں subjective case میں ہم I use کرتے ہیں me use نہیں کرتے لیکن me use style ہے تو یہاں me بھی ٹھیک ہوگا next ہم دیکھتے ہیں case to پہلا تھا nominative یہ جس کو ہم کہتے ہیں subjective case second case ہے objective جس کو accusative case بھی کہتے ہیں the objective case is used when the pronoun is used at the object place یعنی کہ جب ہم pronoun کو as an object use کرتے ہیں دیکھیں object کی جگہ پر تو یہ objective case کلائے گا my mom called whom کس کو بلائے میری mom نے تو object کون ہے me تو یہاں یہ objective case ہے اسی طرح and I refuse betraying اس نے کس کو betraying کرنے سے refuse کر دیا us تو یہ بھی object ہے تو جب pronoun as an object use ہوگا تو اس کا case کیا ہوگا objective case یہ یاد دکھئے گا اب objective case کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ position as an objective case یعنی کہ جب ہم objective case کی بات کرتے ہیں تو پھر جو pronounce ہیں ان کی position کیا ہوتی ہے یاد رکھے گا کہ جب بھی آپ verb یا preposition اس کے بعد جب بھی pronoun use کریں گے تو آپ use کریں گے objective case یہ point یاد رکھنے والا ہے let i go یہاں یہ دیکھیں let verb ہے میں نے بھی بتایا کہ verb کے بعد جب آپ pronoun use کریں گے تو objective case ہونا چاہیے i subjective case ہے let i go wrong ہے let me go یہ objective case ہے verb کے بعد بلکہ ٹھیک ہے let we go let verb ہے اس کے بعد میں نے یا use کے we جو کہ subjective case ہے تو یہ غلط ہے یہاں ہم نے objective case use کرنا ہے verb کے بعد تو let us go یہ بلکہ ٹھیک ہے اس preposition کے بعد جب آپ نے pronoun use کرنا ہے تو آپ نے objective case use کرنا ہے جیسے she said to i i subjective case ہے میں نے بھی بات کی preposition کے بعد جو بھی pronoun use کریں گے وہ objective case ہونا چاہیے me بلکہ ٹھیک ہے talk to i again یہ غلط ہے talk to me یہ بلکہ ٹھیک ہے تو یاد دکھے گا کہ جب بھی آپ نے verb یا preposition کے بعد pronoun use کرنا ہے تو objective case pronoun up use کریں اس میں ایک اور important point she respects you more than me she respects you more than i اب ان دونوں میں سے کون سے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سے ٹھیک ہے تو بلکل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں synthesis ٹھیک ہیں اب یہ دونوں synthesis کیوں ٹھیک ہے اس کی reason یہ ہے یہ ہم دیکھ گا she respects you more than me اس sentence میں subject ہے she اور اس میں جو respect ہے وہ کس کی کی جاری ہے you جو کہ object ہے she respects you یہ objective case ہو گیا more than me اب me کو آپ یہ objective case لیں گے کیونکہ she respects you more than me یعنی کہ وہ تمہاری عزت کرتی ہے مجھ سے زیادہ یعنی کہ تم بھی object ہو میں بھی object ہوں تو یہاں تمہارا میرا comparison ہو رہا ہے ہم دونوں object ہیں اور subject ہے she تو you اور me یہ دونوں objective cases ہیں لیکن اگر میں یہاں than کے بعد subjective case use کروں گا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا یہاں تو ایک subject ہے اور دو object ہیں یہاں اب ایک object ہوگا اور دو subject ہو جیں گے جیسے she respects you more than i اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تمہاری عزت کرتی ہے more than i یعنی کہ جتنی میں عزت کرتا ہوں اس سے زیادہ تو میں تمہاری عزت کرتا ہوں اس سے زیادہ وہ تمہاری عزت کرتی ہے یاد رکھے گا کہ جب ایک subject ہو دو object ہو تو یہ objective case use ہوگا لیکن اگر ایک object ہو دو subject ہو تو پھر یہ subjective case use ہوگا ان دونوں کا جو meaning ہے وہ different ہے یہ زیادہ میں رکھے گا اور structure دونوں ٹھیک ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں case 3 possessive case case اس کو generative case بھی کہتے ہیں possessive case کیا ہے جب pronoun وہ possession show کرے ownership show کرے جیسے example دیکھتے ہیں this book is mine اب یہاں mine یعنی کہ میں اپنی کتاب کی بات کر رہا ہوں یہ کتاب میری ہے یعنی کہ میری possession ہے تو mine یہ possessive case ہے یہ دیکھئے گا دو columns ہیں دونوں possessive cases ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے فرق ہے کہ یہ جو second column ہے یہ possessive adjectives ہیں sorry possessive personal pronouns ہیں یہ possessive personal pronouns ہیں اور جو first column ہے یہ possessive adjectives ہیں دونوں columns میں میں possessive words use کی ہیں possessive pronouns use کی ہیں لیکن یہ جو ہے ان کو ہم کہیں possessive personal pronouns اور یہ جو pronouns ہیں ان کو ہم کہیں possessive adjective کیوں کہیں گے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں this book is mine یہ دیکھے گا second column سے میں لیے possessive personal pronoun ہے the hotel with a grand entrance is theirs یہاں دیکھے گا theirs یہاں personal pronoun ہے جس کو generative case بھی کہتے ہیں possessive case بھی کہتے ہیں اب possessive adjective میں بات کرتا تھے یہاں دکھے گا کہ یہ جو column ہے ان میں سے جب بھی آپ کوئی بھی pronoun use کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ noun use نہیں کرتے جو mine کوئی noun نہیں ہے theirs کوئی noun نہیں ہے تو یہ case 3 ہے personal pronoun کا جو کہ possessive case ہے جنرلی ہے لیکن جب ہم possessive adjective کی بات کریں گے تو پھر آپ کو in pronounce کے بعد noun رکھنا پڑے گا جیسے this is my watch watch is a noun تو یہ my possessive adjective بن جائے گا possession شوکر ہے جیکوب went to his room کہ جب آپ بات کریں گے possessive case کی تو in pronounce کے بعد آپ noun use نہیں کرتے لیکن اگر possessive adjective use کریں گے تو ان کے بعد noun use کریں گے ہم مزید کچھ اور example دیکھتے ہیں تاکہ میں difference جو clear ہو جائے possessive adjective ہے تو اب یہ فنکشن اس کا کیا ہے adjective تو یہ possessive adjective بن گئے یہاں دیکھے گا اور یہاں دیکھئے یہ میں نے second column سے لیے جو کہ possessive case of the person pronounce تو یہاں دیکھئے ours yours ان کے ساتھ میں کوئی noun use نہیں کیا تو یہ difference یاد رکھئے گا ہم اس کو recapitulate کرتے ہیں جو ہم نے آج پڑھا ہے پرسل pronounce کے حوال سے ہم نے سب سے پہلے دیکھا what is a noun ہم نے دیکھا کہ یہ replacing word جو noun کو replace کرتا ہے sentence میں ہم نے کانڈز پرناؤنز دیکھیں مختلف کانڈز ہیں جو یہاں case کو genitive بھی کہتے ہیں اور یہ آگے اس کے pronounce دیا ہیں اس سے دیکھتے ہیں identify the case of pronoun in each sentence اس میں دو چیزیں کرنی ہے number one یہ کہ آپ نے identify کرنا ہے case of pronoun کو یعنی جو بس میں pronoun ہے آپ نے اس کو سب پرناؤن کی غلطی ہے آپ نے جو correct pronoun ہے وہ لکھنا ہے اور correct pronoun لکھنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ اس کا case کیا ہے subjective case ہے objective case ہے یا possessive case ہے تو اس طرح آپ نے ins sentences کو attempt کرنا ہے اور ins sentences کے حوالے سے جو اس کی response sheet ہے answer sheet ہے وہ میں description میں attach کر دی ہے تو strengths یہ تھا آج کے لکچر کے حوال سے کوئی بھی question ہو تو آپ comment section میں مجھے send کر سکتے ہیں یا سلائل پر دیئے ورس ایف number پر مجھے آپ contact کر سکتے ہیں Ok strengths take care